ازواجی زندگی کے بندن کیاو تھوڑی سی زندگی میں سنا کر چلا جاؤں جن کی ہو گئی میرے عزیزو اگر طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اللہ سے خیر مانگے اور جن کی نہیں ہوئی میرے عزیزو اللہ سے خیر مانگے وہ زندگی دے وہ شادی کی خوشیان دے جو اللہ تنہیں نبی کے یارو قرآن رسول کو عطا فرمائی تھی دو چیزوں کی زمانت دے کے جاؤ دو چیزوں کی زمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا پہلی چیز کی زمانت ہو میرے یارو میرے پیارو میرے ویرو پہلی چیز کی زمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے لڑکو جوانو برادشادی حال میں لے کے جانا لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزو مسجد میں کروانا بیٹی ہو خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دے کر لال جوڑے کا سوال کرنا اگر امہ اببہ پریسان ہے ماں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تیرا جیز تیار کر رہی ہے اور اببہ ریڈیاں لگا لگا کر اس عزت کو عزت کے ساتھ فاری کرنے کی دعائیں کر رہا ہے تو بہی بھچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر اس کے کپڑے کو داغ دار دے کر اپنے باپ کا ماں تھا چوب کے کہا کر میرا اببہ کیوں پریسان ہونا ہے دعا کر اللہ مجھے ایسا گھران نہ دے جو جوڑا میں پیر نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے اببہ تیرے برطلوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں اببہ مجھے دعاوں کا جہیز دینا پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی فرمائے ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر تین میل تک چل کے گیا روتا رہا تھا آنکھیں لال تھی جب بوئے پر آیا لوگ کہلے لگے اتنا کیوں رویا فرمائے میں لکڑی اور جہیز اور میں نے سولے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا کہ کیا جہیز دیا کہ ڈولی اٹھا کے تین میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا سہاگنی موت دینا میری بہنو جاری ذکی دعا کرتی ہو پلات کی دعا کرتی ہو رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسرے میں بیٹھ کے جھولی پھلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نولہ دے خدا کی قصبہ کر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رولے گی ایسی رولے گی مو لگانے کے قابل ہوگا یہ دنیا میرے عزیز و گندی تازیب میں اتنی گر گئی یقین جانو اللہ وار اس عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتاغ لے او میرے میرہ خدا رہ خدا رہ اپے کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور دو روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قصب عزت بیچنی بور جائے گی اور کس دنیا کہلنا رہتے ہو پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا کا کفراد مسلمان لوگ پر تھوک رہے کہتا ہوں لوگو تم مسلمان نظر آتے ہو تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا ہے